الحمدللہ اللہ اللہ ذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ اللہم صل على محمد وعلا آل محمد اللہم صل على محمد کما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد کما بارتا علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوز باللہ السمیئل علیم من الشیخ فان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِللہِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ یَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنْعَسَاءُ وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُورُ اَوْ يُسَفِّجُهُمْ زُكَرَانًا وَإِنْعَسَاءُ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ اَكِيمًا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيمٌ مُقتصر حمد و سناء اور درود و سلام دے با پیرے بھائیو سلانہ امتحان دے موقع دے عظیم و شان پر ورام بے مثال کانفرنس انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ حضرت مولانا کاری محمد اکرم آجز صاحب حافظ اولا تعالی اس مرکز انتظامیاں جماعتی نمازی معاونین مُترم بھائی محمد صحیح ساکر صاحب حافظ اولا تعالی تمام بھائیاں دی ہر طرح دی محنت محبت اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و مرضور فرمائے کافی دیر تو تُسا تشریف فرماؤ بیان سن رہے ہو اور انشاءاللہ رات گئے تک پروگرام جاری ہو ساری ہے انشاءاللہ تُسا ہم بینے کو انشاءاللہ بیٹیاں نے بچیاں نے سید بخاری مکمل پڑی ہے اور درس بخاری تُسا سن رہے سوش انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ حضرت علامہ ملی رحمت وکارسہ حافظ اولا تعالی وکیلِ صحابہ ایدھر میری طرح تیان کرنا پہلی گزارش پتر بھی اللہ پاک دیندہ ہے بیٹی بھی اللہ پاک دیندہ ہے پترتیاں رلوی ملوی اولاد دےوے کسے انہوں نرے پتر کسے انہوں نریاں بیٹیاں کسے انہوں کچھ بھی نہیں دینوالا کون ہے لِللہِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَانْ يَحَبُ لِمَنْ يَشَاوْا اِنَازَا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاوْا اُسْسُقُورْ اَوْ يُسَفِّجُهُمْ سُقَرَانًا وَإِنَازَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاوْا اَقِيمَا اِنَّهُوْا عَلِي مُنْ قَدِيرٌ مرحبا جی خطیب پاکستان حضرت مولانا کاری احمد حسن ساجد صاحب عقیز اللہ تعالی تشریف لے آئے نے اللہ پاک صحت و ایمان خیر و خیت والی لمبی زندگی دے آمین میں قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہیں بھائیو اتر بھی رابط دیندہ ہے تہیاں بھی رابط دیندہ ہے رلمی ملوی اولاد بھی اللہ پاک دیندہ ہے حضرت پیر سید عبدالغنی شاہ کاموں کی والے رحمت اللہ لے رحمت اللہ قرآن پاک دا اے مقام پڑھ رہے ہیں تے ترجمہ اشارے انعل کر رہے ہیں توجہ میری طرف رکھے ہیں جب بھائی گفتگو جاری ہے کوئی گال نہیں آجے گی بجلی سبی کروی چالی پہنگے انشاءاللہ جتنے تُسا ماشاءاللہ مسجد حال اندر بیٹے ہو سارے زندہ بار اللہ پاک تو انہوں جیوں دیاں بھی رکھے جاگدہ بھی رکھے انشاءاللہ بیٹھے ہو نا رات گئے تا شاہ جی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ایک ایدر بابا بیٹھا ہے جنہوں رب نے میریان بیٹینیاں دیتے ہیں ایک ایدر بیٹھا ہے جنہوں رب نے میرے پتر دیتے ہیں ایک سامنے بابا بیٹھا ہے جنہوں رب نے پتر بھی دیتے ہیں تیاں بھی دیتیاں شاہ جی تھی اپنی اولاد کوئی نہیں قرآن پاک پڑھ رہے تھے ترجمہ کر رہے تھے فرمایا للہ ملک الزماوات والا ارض ذرا کوخو سبحان اے جڑے بچے نے نا چٹیاں ٹوپیاں وردیاں ایدر میری طرف کو کتر تُسے انامات لینے نہیں آپس ہی گفتگو بند کرو انام تو انہوں دیتے جانگے توجہ نالبو گفتگو آپ پس دی بند کرو تے ذرا علماء دی طرفے کھو ذرا بیان سنو توجہ فرمانا ایک وری جاک کے سجی بانچوں کے کہو سبحان اللہ لِلَّهِ مُلْقُ الزماوات والا ارض یَخْلُقُ مَا يَشَان زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ جو پیتا کرے اللہ پاک دیا مرزیاں حضرات میری طرف دیکھے عجی شاہ جی قرآن نے پاک پڑھی جاندے میں اگلے الفاظ پڑھے یَخْلِ مَا يَشَان اَن آسان نِرِيَا مَا يَشَان اللہ پاک دی مرزی اے در اشارہ کر کے فرمایا جویں اے بابا بیٹھا ہے اللہ پاک نے نو نِرِيَا مَا يَشَان پھر قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے وَا يَحَبُ لِي مَا يَشَان اُسْزُقُور نِرِي پُتر دے وے بیٹے دے وے اللہ پاک دی مرزی جویں اے بابا بیٹھا ہے اللہ پاک نے نو نِرِي بیٹے تے پُتر عطا فرمائے حضر شاہ جی رحمہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھتے میں او يُسَف بھی جو ہم زُقرانا وَحِنَا سَان تیاں بھی دے وے پُتر بھی دے وے رلمی علمی علمی اُلاب دے وے اللہ پاک دی مرزی جویں اے سامنے بابا بیٹھا ہے اللہ پاک نے نو پُتر بھی دیتے نے راپنے نو بیٹیاں بھی دیتیاں نے پھر شاہ جی نے قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے جس کیاں نکل گئیاں سس کیاں نکل گئیاں نہ لے رون لگ پے نہ لے پُرار پڑھی جان دے وَحِنَا جَمَا لُو مَئِنَا شَاؤُ اَقِئِ مَا لوگو اللہ پاک دیا مرزیاں رب جنو چاہے نا پُتر دے وے نا بیٹی دے وے اے میں زندگی نگا دے وے روکے آن دین لوگو میں شاہ عبدالغنینو وے بھلو اللہ پاک نے میں نو کوچھ بھی نہیں ہوں دیتا اِنَّا اُو عَلِی مُنْ قَدِی تِنیاں دے وے پت دے وے راب دی رضا کہ جنو کچھ بھی نہ دے وے ان کون پُجھے گا تِنیاں پت لوگو موتی انمولنے سارے افتیار میرے اللہ پولنے پتر بھی رب دے بیٹیاں بھی اللہ پاک اُلاد والا ٹپو صرف اور صرف اللہ رب رحمان قول حضرات ایتر تیان کر یاد ہے جتنے نبی آئے ہیں اکثر نبی بیٹیاں دے باپ تِنیاں دے باپ حضرتِ لوت نبی ننڈریاں بیٹیاں تین والا حضرات الرحمان میں شویب نبی ننڈریاں دینے والا میری ار تُساندے پیرو مرشد دیواری آئی چار بیٹیاں دیتیاں نے تین بیٹے دیتے بیٹے پچ بنندر فوت ہو گئے بیٹیاں جمان ہو یا اکیش آتی ہوئی بیٹیاں دین والا کون ہے بولو حضرت شویب نبی ننڈریاں دین والا کون ہے بڑا پاپ شویب تے فوت کوئی نہ بیٹیاں بکریاں چار دیاں بلا نئی زی شویب دا جی کر دا لزتاں چکھے اس موج بہار دیاں ان کون پوچھتا ہے تو ایک کی کرنا ہے ایتے شانہ نے پرورتگار دیاں میں ارز کر رہاں اولاد والا ڈپوز صرف اور صرف اللہ رب رحمان دے بولو چاہے پتر دے بے چاہے بیٹیاں دے بے رلوی ملوی اولاد دے بے یا کچھ بھی نہ دے بے یہ صرف اور صرف اللہ رب رحمان کی مرضی ہے میں غزارش کر رہاں حضرات پتر نعمت بیٹی رحمت ہویا کر دیئے اللہ پاک بیٹا دے بے تدوی رب العالمین دا شکر ادا کرو یہ رابطی یہاں دے بے تدوی اللہ پاک دا شکر ادا کرو بیٹی یہاں دی پدائش دے نبی پاک نے سفر دسیا ہے عجر و شباب دسیا ہے اور جنت اندر حضور نے اپنا قوان بھی دسیا ہے اے سنیں ان کے ذرا خور نال آمین دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دے نے من آل جاریتین او دنیا جہان دے لوگو رب جنو دو بیٹیاں دے وے دو دھییاں دے وے ماں باں مطھے باتنا پان تے وڑینا پان آتا عرش والے رحمان دیئے بلکہ بیٹیاں دی پدائش دے سفر کرن اچھی تعلیم و تربیتہ بندوں بس کرن بیٹیاں جدوں جوان و جان اچھی جگاتے شادی کر کے اکے تور دین میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کل قیام دا دن ہوئے گا ان بچیاں دا باپ جنت اندر اینج میرے نال ہوئے گا جو میں ایک کا ہاتھ دیاں دو انگلہ نال نالن جنت بھی ملے جنت اندر حضور سرور کائنات دا گوان بھی ملے اسے حدیث دا ترجمہ سنے آجے دو بیٹیاں فالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا صلوہ علیہ وسلم اے جو کیمرے دے پچھے پچھے آج اب تو رضاق صاحب دے پرلے پاس ہے بیٹھے نے ذرا ایک بری سجیبان چوکے کہو خو سبحان اللہ دو بیٹیاں فالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبیدہ بڑے عالی رتبے پا گیا دو بیٹیاں جڑا پا لے گا جڑا پا لے خوب سنبا لے گا جڑا پا لے خوب سنبا لے گا ہو تے آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں فالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا پا لیاں بجیت کی تھی شادی اے انہوں آگدھی ملی ازا دیئے کیتی پدر مونیر منا دیئے حضرات بیٹیاں نے آج بخاری پڑیئے میں نو رب دی عزتی قسم مان با مبارک بات حق دار اساتیزہ مبارک بات حق دار نے حسرات قرآن پاک دا ترجمہ تفضیح رسول اللہ دی حدیث اور پھر صحیح بخاری مکمل پڑی ہے اللہ پاک ان بیٹیاں دے مزید مقدر اور نصیب اچھے بنائے آمین کو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات با مطابق ماں باپ و سجر و شوابت حق دار میں تربیت بھی کر رہے ہیں حضرات جنہ دینِ سلام دی حضرات تعلیم حاصل کران لی مدر سے داخل کروایا اور پھر بخاری مکمل ہو گئی این دے لنو پڑی اور خوش نصیب والی پاک کیا ہو شک دی ہے یا اللہ چنہ نو بیٹیاں دیتی ہیں ہی ارشان والے ارپا تینہ دے مقدر اور نصیب اچھے بنا آمین کو دو بیٹیاں پالیاں جن نے انو پاک نبی فرما گیا ہوا یا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھا لوگو بندی جنتی چھا لوگو سوڑا رحمت جڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پاتے ہیں جن نے انو پاک نبی فرما گیا میں گزارش کرنا چاہنا خود رسول اللہ دیاں چار بیٹیاں آپ نے قدیمت تھے وٹ نہیں پایا کہ میرے یہ چار دیاں نا نا اے نا نا رسول اللہ نے محبت کیتی ہے محبت دا ترس دیتا ہے آگے تینہ نا محبت اور پیار اُتھے عجر و سواب بھی دزیہ ہے رسول اللہ دیاں کل چار بیٹیاں کنیاں بولو قرآن پتہ کیاں میں فرمایا یا ایوہنم ہاں نبیوں کل اسواج کا با بناتے کا وَنِزَوْعِ الْمُؤْمِنِينَ یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنَ جَلْعَابِ بِهِنَّ زَالِكَ عَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَ فَالْعَيُ عَذَيْهِنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُرْ مِنَ 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 محبت نظرہ جاکے گھل سنو اللہ مِنَ 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 عَدْنَ مِنَ 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 اللہ تعالیٰ انہاں چوتھی بیٹی سیادہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں آپ دیاں ایک نہیں کل چار بیٹیاں بولو کنیاں قرآن ناندہ حضور دیاں چار بیٹیاں میں جڑے چار والے بیٹھے میں ذرا پانچوں کے جواب دے ہو آقا دیاں بیٹیاں کنیاں میں رسول اللہ دیاں تھی یا کنیاں میں بولو ایک نہیں چار دختران رسول سینب رکیہ کل سومتے بطول پھر گو لو جی ماشاءاللہ قطیب پاک سار مولانا حافظ محمد حارونی آسر بگوی شاہ بھی آگے نے ایک نہیں چار دختران رسول سینب رکیہ کل سومتے بطول ام نے پل سوم رکیہ سانچا عثمان غنی دیاں ہیں بیویاں غنی عثمان دیاں دیاں سونے نبی دیاں ہیں غنی عثمان ساندہ دوہرہ کماتے سڑی پلی پتی ابلی اس دی اولاتے ام نے پل سوم رکیہ سانچا عثمان غنی دیاں ہیں بیویاں غنی عثمان دیاں دیاں سونے نبی دیاں ہیں حضرات اغلا جملاتیں آنا سونے آنجے سینب ابو العاص فاطمہ علی نو دیتیاں رکیہ کل سوم غنی نو دیتیاں رکیہ کل سوم غنی نو ام نے پل سوم رکیہ سانچا عثمان غنی دیاں ہیں بیویاں غنی عثمان دیاں دیاں سونے نبی دیاں ہیں نبی پاک دی پوری سنگی ساٹھے واسطے پہ کرین مو نہ کیوں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَا وَلْيَوْمَ الْآخِرَا وَزَقَرَ اللَّهَا قَسِيرًا آپ چوان بیٹیاں نل پیار کرن والے چوان دیاں نل محبت کرنے والے اگر ایک ایک بیٹی تے رسول اللہ دی محبتی مثال بیان کریں باقتاں کافی دور چلیاں جان دیاں حضرات سیور پخاری آتی سب کو چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ امام کائنات فرمان دین لوگو فاطمہ بزاق منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا جڑا فاطمہ نو تکلیف پچائے گا آقا فرمان دے گویا کہ میں نو تکلیف پچائے گا جڑا فاطمہ نو نراز کرے رسول اللہ فرمان دے گویا کہ میں نو نراز کرے گا حضرات میرے آقا محبت اپنی بیٹی نل محبت اور پیار فرمارے اور فرمارے فاطمہ دل دا ٹکڑا فاطمہ میرے جانے جگر اکھان دا شرور تے دل دا جین سیدہ فاطمہ کون رسی اللہ تعالیٰ انہا میرے پاک پغمبر تے دل دا ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارے کون فاطمہ نبی پاک دی نور نظر فاطمہ ارے کون فاطمہ آتی لخت جگر فاطمہ ارے کون فاطمہ حسنین دی امہ فاطمہ ارے کون فاطمہ زوجہ علی شلو مرتضی فاطمہ ارے کون فاطمہ جنتی اور تاندی سرزار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جیندانا فاطمہ اے حسنین دی امہ اے میں نو شیر شورتے پڑھنے ہوں دے نہیں ایدھر نہ تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مولانا حفظ عبدالعظیم ربانی صاحب اے تیرے ہو گئے انہا میری طرف اللہ پاک دن برکتان دے اے نادخا ماشاء اللہ اصل شیر تے اے پڑھتا ہے اے ایدھر انشاء اللہ تو انہاں پتا ہے ایم بی بی ایس بی چھنچ ہے خطیب پاکستان کاری احمد حسن ساجہ ساز اے امبالی بوتل سمجھ دے ہو کہتے پیتی ہے ہائے مونو لاؤگے جو مزان لگنا ہے موک جان دی اے امبالی بوتل ماشاء او در بھی امبالی بوتل او در تے ہو جڑا بڑا امبان دکھی کہنے چونسا ہاں چونسا ہاں یہ اصل شیر اے پڑھن والے پر آنے میں ویسے مطلب ٹوچول آ رہے ہیں دعا کرو اللہ پاک آج دی حادی قبول فرمائے علماء دی محبت قبول فرمائے آمین کاؤ جندانا فاطمہ آج موترم پروفیسر صاحب محمد صحیح ساکف صاحب دو کڑھی ہیں ساڑھے کنپیہ جو اسی گل مکان لگ گئے ہیں اللہ پاک اس پرادی محبت بھی قبول فرمائے ہی نہ دے پچھے خطیب پاکستان قرآن و سنتی قسطوری آفظ محمد یوسف پشروری صاحب الہاج چودری غلام مرتضہ وڑا شاہب وہ ٹیم و ٹیم فون کری جانتے چھتی فوراں ہوتھے پہنچ جاؤں اللہ پاک کو نانوی سلامت رکھے ساکف صاحب نانوی اللہ پاک جزا ہے خیر عطا فرمائے جندانا فاطمہ آئے حرزن نبی امائے تو زی سبحان اللہ کوئی نہیں پڑی بان چوکے کوئی کوخو سبحان اللہ زرہ دونوں پاما چوکے گج کے کوئے سبحان اللہ اچھا ایک پوری اپنی جگہ تو اٹھو گا کھڑے ہو کے کوشو گا جاگو 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 جاڑی سستی دور ہوئے جاکے کوشو سارے اٹھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جاگ پہو ان ذرا فوراں تو پہلے بیجو 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 جاگ پہو اللہ کرے رب العالمین ایک ایک منٹ بینا قبول فرمائے میں چملہ دوبارہ دوہراما جاتے جندا ناما فاطمہ اے ہر زنین دی امائے جو رحمتہ دی جائے میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لو کو خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے حسن ندی امائے اے نبیو اولاد المؤمنین من انفسہم حضرات مومن اپنیاں جاننا نالو رسول اللہ نو پوتے عزیزت محبوب جان دے اور سیور بخاری والی روایت فاطمہ بیزاتوں مینے حضراتوں دا ترجمہ دے ادھر اشارہ کر رہے ہیں میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لو کو خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے حسن ندی امائے جیندانا فاطمہ اے حسن ندی امائے اگلا جملہ کرانٹ والا پہنشات پہن لگیے جملہ محبت نہ سنے آجے بڑے بڑے پنے خانکاری انٹرنیشنل اور پنجابی دلوز پنے خانے مطلب ہے سید پاک محمد شاہ صاحب محمد شاہ اللہ بہترین جماعت انٹرنیشنل انعام یافتہ کاری سید اللہ سید حافظ اللہ تعالی محمد شاہ اللہ آج ہو بھی قرآن پڑھ کے موتی بکھیرن کے کوئے انشاء اللہ جتنے علماء مہمان آرے اللہ پاک سبنا نو سلامت رکھیں آنا قبول فرمائے حضرات درہ جملہ اگلا پڑا سنے آجے ہر اتن سان پڑے آئے ظاہرہ دفاق پلہ بسم 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 محمد شاہ اللہ اللہ پاک میرے کاری صاحب نو سلامت رکھے اے کاری صاحب علماء نہ لو بھی محبت کرتے نہیں عوام نہ لو بھی محبت کرتے نہیں تو جو کہتاں پڑھتے نے بندہ مزے لہلے چم چم ایتاں دل کرتا ہے بس کاری صاحب کو رب اللہ پاک دی رحمت نہ بندہ قرآن سن دا ہی دے اللہ پاک کے نا دے علم و عمل آواز اندر مزید پرکتاں دے آمین کو ہر ایک نسان پڑے آئے ظاہرہ دفاق پلہ پرتانشی جو ہل او نا آرتان دی والا او نا آرتان دی والا جو امیر کاروائیں حضن ندی امائن جیندانا فاطمائن مولانا عمر یزدانی ایتھے کول آجا حسن ندیم آئے میں ارز کر رہا رسول اللہ چوان بیٹیاں نہ پیار کر دے چوان المحبت حضرات میری طرفے ایک رویت پیش کرنگا جاد چاوانگا کو جب فرمائے سیگلہ مبینے ایک جملہ پڑھانگا رسول نانا پاپا علی عجیبی پچھنے خوشن کی لا رأے تکبیر لا رأے تکبیر شان اہل بیت شان اہل بیت للکار شہین اداد مرکاری شبیلتی اقصار رسول نانا پاپا علی عجیبی پچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی تھی عجیبی پچھنے حسین کی حسین کو تے نبی چپلے حسین راہ نبی تے جلے آن حسین کو تے نبی چپلے آن حسین راہ نبی تے جلے آن اہل بیت سونہ او جی اجیبی پچھنے حسین کی اہل بیت جسدے نازت کردہ نہیں کوئی سا پھر حسین ور کا سب کچھ لٹا کے کیتا نسی اجیبی پچھنے حسین کی آخری گل سے ہی مسلم دے امہ جانا عائشہ رسی اللہ تعالی انہاں بیان کردیاں ایک دن نبی پاک تشریف لے آئے امہ جانا عائشہ بیان کردیاں سوڑے ہو راڈیاں میں تُو تھوڑی دیر پھلنا ایک بیوہ عورت دو نکیاں نکیاں یتیم بچ میں دو نکیاں نکیاں یتیم بیٹیاں میرے گولائیاں بیوہ عورت نے آکے کیانی مہا عائشہ میں بھی کئی دن آندھی بھوکی میریاں بچیاں بھی بھوکیاں کچھ کھانو آستے ہے تے دے دے حضرات گل سنے آنجھے امہ جانا عائشہ بیان کردیاں سوڑے ہو میں کارتی تلاشی کی تھی میں نو تین خجوران دیلاوا کچھ نہیں ملیا میں تین خجوران چکیاں بیوہ عورت نو دے دیتیاں دے سمہ میں ایک خجور اپنے ہاتھ اندر پکڑ لئی دو خجوران ایک ایک کر کے بیٹیاں نو تقسیم کردیاں بیٹیاں ایک ایک خجور مو اندر ڈال کے آندھیاں نمائے بھوک بڑی لگ دیئے اے تیچی خجور ویسان نو دے دے امہ جانا عائشہ بیان کردیاں سوڑے ہو میں اس محانو وے کھانے تیچی خجور دے دو ٹکڑے کی تے آدھا ٹکڑا ایک بیٹی نو آدھا ٹکڑا دو جی بیٹی نو مان اے خود کچھ بھی نہیں ہو کھا دا آج مان دی ممتا وے کے حیران آج مان دی محبت وے کے حیران ماں خود پکیاں رے کے بیٹیاں نو کھلا رہی بیٹیاں نو کھلا رہی حضراتے سے لیتے کئی وری کے آئے بارش تیز ہوا تے بدل سفدی اپنی اپنی تھا ہوں دیئے دھوپ باویں چنگی لگے چھانتے آخر چھان ہوں دیئے بھیڑ پیرا اببا پتر سارے رشتے بدیاں نے پوری دنیاں کھمکے وے کھو ماں تے آخر ماں ہوں دیئے ماں ورگا جگتیں کوئی نہیں اور میاں نیتے پوچھو او نانو جڑے بیٹے نے ماں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی بیکھے میں رو رو جلے ہو جاندے اے خوش قسمت ماں پے جاندے کول میاں نیتے پوچھو او نانو جڑے بیٹے نے ماں ورگا ٹور میاں ماں مرے تے لاکے کوئی نہیں پہندہ آئے ماں ورگا جو لک لک رونا پہندہ آئے لنگ دیئے باقی ساری زندگی دور میاں نیتے پوچھو او نانو جڑے بیٹے نے ماں ورگا ٹور میاں رب پر ہم ہوا کمار بیانی صغیرہ ہم جانا آشا بیان کر دیاں سونے ہو ایک ماں بیوہ عورت نو دیکھے ہاں انہیں تینے خجورانٹے ڈیڑھ کر کے دونا بیٹیاں نو تحصیم کر دیتیاں خود کو جنی نہیں کھاتا انجی چلی گئی نبی پاک نے جدو اے گل سنی پاکہ فرمانتے نے آئے شوہاں جنہ نو اللہ پاک دیاں دے ہوئے بیٹیاں دے ہوئے پھر ماں باپوں بیٹیاں دے متعلق اللہ پاک آسمائے ماں باپ صبر کرنا کل قیامتہ دنو اے گا اے بیٹیاں ماں باپ اور چہنم دے درمیان دیوار بن جان گیاں دھال بن جان گیاں کی مانی ماں باپوں چہنم نہیں جانتے ان گیاں بلکہ جنت نال لے کے جانتا سبب بن جان گیاں بیٹیاں رحمتہ بیٹیاں امانتہ بیٹیاں دھییاں جنت لے کے جانتا سبب بن جان گیاں لوگوں بیٹیاں نو بوجھ نہ سمجھو بیٹیاں نوار نہ جانو انہیں چملیتیں میری گل مک گئی اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیئے اتپرونیاں ہندیاں نے یا اللہ جنہ بیٹیاں نے آج بخاری پڑی یا اللہ اس دن فرق تمزید عطا فرما تمام دیاں بیٹیاں دے نصیب اور مقدر اچھے بڑا اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیئے اتپرونیاں ہندیاں نے ایس آست ایس آست ہندیاں نے دیئے اتپرونیاں ہندیاں نے مانا الوفاوہ کر دیاں نے بابا لی دعاوہ کر دیاں نے ماں پاپ دی ہمت ہندیاں نے دیئے اتپرونیاں ہندیاں نے دربیت یافتہ بیٹیاں دربیت یافتہ بیٹیاں اچھی بہڑے بچ ایک کھانگ دیاں نہیں شرم دربیت یافتہ بیٹیاں نے دیئے اتپرونیاں ہندیاں نے نانشک وکرل تک دیراندہ بڑا مان انانو بیراندہ بیراندی یارت ہندیاں نے دیئے بیراندی یارت ہندیاں نے بہڑات پرونیاں ہندیاں نے اللہ رب العالمین صحیح مانے اندرسانو عمل کرنوالا بنائے محترم علم ساڑے علامہ صاحب مولانا کاری محمد اکرم آج صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک انہوں نے تاندرستی والی لمبی زندگی دے اللہ رب العالمین اس مرکز انہوں کیامتہ کا بات رکھے محترم پیارے بھائی مولانا محمد صحیح ساکب صاحب اللہ پاک انہوں نے اس تانشان نازمتہ عطا فرمائے کافی علماء تشیب لا چکے نے خب ایب عمد بٹی صاحب اللہ تو انہوں نے برکتا دے انشاءاللہ تو اڈے کو ساڑے دیل دا پھیتی اللہ ساڑی جانتہ مجبوری پہنچاتے ساڑی حسرت ہو جائیں پوری اے بابے جڑے بزرگنے میں اہنا کو دعا لانا چاہنا بچے ہیں غلامین کو یا اللہ ایسے سالسانو مکہ مدینہ دکھا کاری آمد حسن ساجت صاحب سے مولا حرون یاسر بگوی شاہب سے پچھلے مینے ہو کے آئے نے اے ایسے سال دو تینوری ہو آئے نے جی راب اے نا نو تین تینوری دکھا سکتا ہے عزیمی تے اسے راب دے گناہ گار نکمے بندیاں کی خیال راب سانو مکہ مدینہ نے دکھا سکتا ہے اللہ پاک گیا گردے دلنا دعا کرو اے نوے آجیوی ساڑے واسطے دعا کرن یا اللہ سانو ہی ایسے سال مکہ مدینہ دکھا یا اللہ تین تینوری ہو آئے نے یا اللہ اے نا نو پھر دوبارہ لے جا او تھے مکہ مدینہ یا اللہ سانو ہی مکہ مدینہ دکھا آمین اچھی کہو یا اللہ مولانا پائی ساڑے سہیر ساکف صاحب بابا جی مولانا اکرم آجہ صاحب ساڑے مار محمد ارفان صاحب جمعہ بزرگ بیٹھے ہیں آفہ صاحب یا اللہ جی میں آج کٹھے ہوئے ہیں ان جو گروپ دی شکل اندر اگر مکہ مدینہ پہنچ جائی ربا تیرے خزانے اندر کمی نہیں آج بابے بھی کہہ رہے بچے بھی کہہ رہے بیٹیاں بھی کہہ رہی ہیں یا اللہ انہا نکمیاں کمتا نٹائی تین لگتے کام پچھا دیتا ہے پیاسی ہیں دا پندوباس بھی آپ پہ یا اللہ تم ہی فرمانا ہے تیسانو مکہ مدینہ بھی تم ہی پچھا دیتا ہے آمین اچھی کہو ساڑے دلدہ پھیتی اللہ ساڑی جاندہ مجبوری سانو بیت اللہ پہنچاتے ساڑی حسرت ہو جائیں پوری ربا تیرے درد دوال کھمہ نال حجر اسود چمہ اے بار ٹھوٹیاں تو وضو کرو نا پیر توکے مزیدھے آو پیر گلے ہو جاندے میں جب بارش آئی ہوئے اتھے جتیاں لاؤتے ننگے پیری آو بارش دے پانی نل پیر گلے جڑے جاٹ زمیدہ اتھتی لاکے بننے تے رکے کئی پھڑ کے پانی اندر داخل ہو جاندے میں پیرہ حضرات پانی نل پیر گلے کر دے میں نو رب دی عزت دی قسمیں امام میں کائنات نے فرمائے جڑا پندہ بیت اللہ دا تواف کر دے بیت اللہ دیر دا گرد چکر لاؤں دے گویاں کے رب دی رحمت نال اپنے پیر گلے کر لیندہ یا اللہ بار بار نصیم کر دے ساڑے دیل دا پھیتی اللہ ساڑی جاندہ اے مجبوری سانو بیت اللہ پہنچا دے ساڑی حسرت ہو جائیں پوری ربہ تیرے دار دے دوال گھنکمان نال حجرے اصوات چممان آمین کو دو نو پاوان چوکے کچکے آمین کو دوانٹی آمین کام کام نور مال تک جانی چاہی دی میں چملہ دوبارہ دھوڑاوان ربہ تیرے دار دے دوال گھنکمان نال حجرے اصوات چمم ہاتھ چوک چوک کے میں آنکھیں ہاتھ چوک چوک کے میں آنکھیں جے ہو جائیں منظوری ساڑے دیل دا پھیتی اللہ ساڑی جاندہ اے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑی حسرت ہو جائیں پوری آمین و آخر داوانا الحمدللہ